اسلام علیکم ڈیوئرز آپ تمام لوگ کیسے امید ہے آپ تمام لوگ خیدے سے ہوں گے تو دوستو یہ دبائی کا ایریا ہرلانز ہے جہاں پہ آلموس جوب بولڈرز رہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیورز رہتے ہیں اس کے علاوہ مونٹ ٹائکن بائکر بھی رہتے ہیں یہ میرے بیک ٹائٹ پہ اس وقت فلائٹ جا رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی فلائٹ کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑ یہاں بائک ہو جو رہے ہیں تو اس وقت ہم جا رہے ہیں دبائی کے ایک ٹریفک سکول میں جہاں میرے چھوٹے بھائی کا آج ٹیسٹ ہے تو دوستو دعا کیجئے گا میرے چھوٹے بھائی کے لیے نکر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا آپ کی دعاوں سے تو آج میں آپ کو دبائی کا سکول اور راستے میں جو جو اچھی جگہیں پلیسز آئیں گی وہ آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو جائیے گا مرد ساتھ رہیے گا یہ ہمارا ولہ ہے یہاں پہ ولہ کرتے ہیں گھروں کو تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ سامنے فوٹبال گراؤنڈ ہے ہمارے گھر کے پاس اور ہم ابھی یہاں سے جائیں گے کیفیتیریا پہ ناشتہ کریں گے بریک فاسٹ کر کے انشاءاللہ ہمارے پاس کروں کے ٹائم شارٹ ہے ہم نے ساتھ بجے والی گاڑی پہ سکول کی بس پہ ساتھ سے پہلے پہنچ رہے تھے یہ لائٹ اور یہ ساری گاڑیاں یہاں پہ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور چھوٹی سی غلطی پہ بہت زیادہ فین لگتے ہیں جو کہ ہر صورت ڈریورز کو پی کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارا آگیا کیفیتیریا یہ میرا چھوٹا بھائی اور یہاں سے ہم اس وقت بس شارٹ سا ناشتہ کریں گے لائٹ سا اور یہاں سے ناشتہ ملے گا اور یہاں سے ہم ناشتہ کرتے ہوئے پھر اپنے منزل کی طرف نکلیں گے یہ دبائی کی ٹیکسی ہے دبائی ٹیکسی یہاں پہ سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے آپ یہ دیکھیں اس بندے نے جوڑ دیا یہاں پہ بڑی ہی مہارت سے بڑی سکل سے ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے یہ اس بندے نے تو اگلی پچھلی گاڑی کا اور کیا ناز کر دیا ہے یہاں پہ سب سے مشکل جو بات ہے ڈرائیونگ لیسنس لینا سب سے مشکل بہت ہی مشکل کام ہے ڈرائیونگ لیسنس لینا اس کا جو لیسنس ہے دبائی کا یہ کم سے کم ٹوینٹی ایٹ کنٹریز میں اللہ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اٹھائیس کنٹریز کے اندر جا کے اس کے لیسنس سے آپ کہیں بھی گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ ہماری یہاں سے چائے آگئی جی یہاں جگہ جگہ آپ کو کیفیٹیریا ٹی پوائنٹ بہت دیکھنے کو ملیں گے اور وہ اس جگہ ہم نے جہاں پہ جا کے کھڑے ہونے ہماری باس آنی ہے یہاں سے ہم بیٹھیں گے سامنے سے یہ پیدل چلنے والوں کا سگنل ہے ڈیک زیگنگ جس کو کہتے ہیں یہاں پہ جب سگنل آن ہوگا مطلب کرین ہوگا تو پیدل چلنے والے یہاں سے کراس کریں گے یہ دیکھیں اب یہ بلنکنگ کر رہا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے اس کے بعد جیسے ہی ریڈ ہوگا یہ ریڈ ہو گیا اس کے بعد پیدل چلنے والوں کے لیے کراسٹا بان رہا ہے بھائی جان اب یہ شوٹ و شوٹ گاڑیاں جائیں گے یہ بھائی جان جو آپ دو لائنز دیکھ رہے ہیں یہ پارکنگ کی لائنز ہے اس کے اندر آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں اگر اس لین کے ساتھ باہر اگر تھوڑا سا بھی گاڑی کا ٹائر ہوا تو آر ٹی اے والے نے سیدھا فائن دے لینا بھائی اور فائن کام سے کام پای سو تر ہم گاڑی موسیقی 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 یہاں پہ دھند شروع ہو گئی ہے توڑا سام جیسے ہی آگیا ہے اس وقت ہم بس کے اندر بیٹھا ہوں سکول کی طرف جانے کے لئے یہ دیکھ رکھتے ہیں یہاں بہت زیادہ دھند شروع ہو گئے دھند کا راج پر قرار ہے یہاں پہ بھی صرف پاکستان میں ہی دھند نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بھی پھوگ ابھی باقی ہے آخر ہم سکول پہنچ ہی گئے یہ آگیا جس سکول ٹریننگ والی گاڑیاں بھی اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور کافی دھند ہے فوگ بہت زیادہ ہے یہ سکول ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ اس طرح پر جائیں گے اور وہ سامنے ساری بسز ہیں یہاں پہ تمام دبائی میں چلنے والی گاڑیوں کی ٹریننگ جہیں پہ ہوتی ہے یہاں پہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں یہ ساری وہاں سے بسز ہیں اور وہاں پہ جناب گاڑیاں کارز بغیرہ جو کارز ہیں دبائی ٹیکسی یہ ہونڈا کے بائیک یہیں پہ جوینہ ٹریننگ ہونی ہے بائیکی ٹیسٹ ہون ہے آج بلکہ ٹریننگ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ بائی صاحب کھمیاب ہو جائیں گے فائلی بائیک کا ٹیسٹ جوینہ پاس ہو گیا اللہ کا اللہ کا شکر ہے تو اگلے ٹیسٹ کے لیے بائیک کو ڈریڑ گیا ہے اٹھائیس یکن دو اور تین تین تک بھائی کی کلاسز ہیں اور انشاءاللہ ان کلاسز کے بعد فائنل اس کا ٹیسٹ ہو گا اور اللہ میرے چھوٹے بھائی کو انشاءاللہ خمیاب کرے یہ ہم اب وہ واپسی کے لیے جا رہے ہیں گھر پاکے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا تکریبہ انشاءاللہ کا صفر ہے 40-50 درہ گھر پاکے ہیں کہ گھر پاکے ہیں گھر پاکے ہیں گھر پاکے ہیں موسیقی 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 اسٹار پر اتر گئے دوستو یہ جو فٹ بعد پر کلتے ہو لوگوں کے لئے بنایا گیا یہاں پہ اے سی روم ہے یہاں پہ جو بندہ گرمی میں تھاک جاتا ہے یا ریسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان اے سی روم کے اندر بیٹھ سکتا ہے ابھی ہم لنج کے لئے کچھ لیں گے یہ بھائی چھوٹا وہ بھی ہمارا موڈ بن گیا ہے کوئی بریانی کھانے کا تو بھی ہم یہاں سے بریانی لیں گے اور روم پہ جا کے پھر وہیں پہ کھائیں گے یہ بریانی سنٹر ہم پہنچ گئے یہاں سے ہم لیں گے بریانی اور پھر یہاں سے پھر لے کے ہم جائیں گے گھر پہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں صبح ہمارے گھر کا کلر کچھ اور تھا تین چار پانچ چھے گھنٹوں میں ہمارے گھر کا کلر پینٹ وائٹ وائچ سب کچھ چینج ہوا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اندر جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگا ہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کیجئے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ